بہارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوبال کی اپنی فوجی کمانڈروں کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے آج اس لڑائی کے بارے میں بات چیت کریں گے آرمی نے کس طرح بہارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی باتیں ماننا انکار کر دی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے بہارتی آرمی چیف منوج نڈبڑے نے اپنے ٹاپ کمانڈروں کو جمعہ رات تک ایک نئی پولیسی نئی پولان بنانے کا حکم جاری کر دیا ہے اور بہارت کے میراج جہازوں نے چائنہ کی آرمی کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی اس حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے اور آپ کو معلوم ہو سکے کہ بہارت کس طرح بند گلی میں جا کر اب پریشان ہو گیا ہے بہارت کی بنیاد جو جھوٹ پے در پے جھوٹ پر بنی تھی آج وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے آج پورا بہارت اپنی فوج اپنے موڈی سے پوچھ رہی ہے کہ بہارتیوں کو کہاں آ کر چھوڑ دیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں عجید دوال اور بہارتی آرمی کے درمیان ہونے والی لڑائی کے بارے میں آپ کو بتا دے کہ عجید دوال کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے بہارت بند گلی میں داخل ہو چکا ہے موڈی عجید دوال کو چھوڑنے کے لیے تیار رہی بہارتی آرمی عجید دوال کی باتیں اور اس کی پولیسیوں مننے کے لیے تیار نہیں یہ اس طرح کلیش بن چکا ہے اب فوج اور بہارت کی جو سرکار ہے اصل میں لڑائی اس کے بارے میں ہے بہارت کی آرمی یہ چاہتی ہے کہ عجید دوال نے سارا کا سارا تماشا اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کروایا ہے آپ کو بتا دیں کہ اب بہارت کی ایسی بینڈ چائنہ بجا رہا ہے نیپال اپنی سرحاد پر بجا رہا ہے پاکستان اپنی سرحاد پر بجا کر بہارتیوں کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے خفیہ رپورٹ کے مطابق بہارت کی فوج نے یہ کہا ہے کہ آئندہ کے بعد کسی بھی سیکیورٹی اجلاس میں عجید دوال کو انوائٹ نہیں کیا جائے گا جس اجلاس میں عجید دوال ہوگا اس اجلاس میں بہارت کی فوج نہیں جائے گی دوسری بڑی خبر بہارت کے میراج تیاروں نے چائنہ کے بنے ہوئے ٹینٹوں پر چائنہ کے ایمونیشن سسٹم پر چائنہ کے کیمپس کے اوپر پرواز لداخ کے اوپر کی ہے اس تمام تر کہانی کو دیکھتے ہوئے چائنہ نے اپنے جے الیون جہازوں کو جب اڑایا تو بہارت کے جہاز رفوع چکر ہو گئے چائنہ کی آرمی نے یہ کہا کہ آئندہ کے بعد کسی بھی طریقے سے بہارت اگر جہاز اپنے انٹینشن میں لائے یا انٹینشن میں لے کر لداخ کے اوپر آئے گا تو ہم اس کے جہاز گرا دیں گے لداخ میں چائنہ نے اب تک کیا کیا ہے اس کی ذرا آپ ریپورٹ ملاحظہ کیجئے گلان وادی پیونگ یونگ ٹسو جیل پر چائنہ نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے خیمے لگا لیے ہیں ٹھوس پوزیشنیں بنا کر اپنی فوج کو مقررہ اہداف سونپے جا رہے ہیں چائنہ نے تقریباً پندرہ ہزار کے قریب لے سی پر اپنی آرمی تائنات کروائی ہے باری مقدار میں گولہ بارود اٹرلی سازو سمان ٹینکو کو لے سی پر چائنہ نے منتقل کیا ہے لداخ کے اوپر ہوائی اڈے کی تعمیر بھی چائنہ نے شروع کر دی ہے چائنہ اگر دو تین روز میں حسبتالوں کے بڑے بڑے انفرسٹرکچر کھڑے کر سکتا ہے تو چائنی فوج کا یہ ماننا ہے کہ وہ بھی لداخ کے اوپر ایک ہفتے کے اندر بہت بڑا لداخ کے اندر بہارت کی سرحد کے اندر اپنا ہوائی اڈہ قائم کر کے بہارت کے اندر سے اس کو پریشنلائز کر کے بہارت کی ایک ایک چوکی تباہ کی جائے گی ناظرین اگرامی عجید دووال اور فوجیوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا